الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد الانبیاء والمرسلین جزاللہ انہ سجدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہو اہلو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں اقبال بابا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروام روحانی دنیا پروام روحانی دنیا الحمدللہ عزوجلہ ہفتے میں دو دن بدھ اور جمعیرات رات ساتھ بجے پاکستان اسٹرنر ٹائم کے مطابق دیکھتے ہیں دیکھ کر اپنے مسائل کے لئے کالز کرتے ہیں مسئلہ کسی بھی طرح کا ہو خدا نہ خواستہ بھی اولادی کا سلسلہ ہے یا رزق میں برکتیں نہیں ہوتیں یا کسی مرض نے آپ کو گھیر رکھا ہے میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وضائب بتاتا ہوں آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وضائف کو پڑھتے ہیں رب کریم اپنی رحمتوں سے آپ کے مسائل کو حل فرماتا ہے الحمدللہ عزوجل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلمہ پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں اور بارہا آپ سنتے ہی رہتے ہیں تو عمل جب کریں گے تو انشاءاللہ تعالی سننا اور عمل کرنا ہمارے لئے آخرت کے لئے بہت بڑا سرمایہ ہوگا تو عمل ضرور بل ضرور کیا کریں صرف علم کا ہونا ہی اچھا نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی مزید اس میں برکتیں اور رحمتیں ہوں گی بالخصوص بالخصوص جب رب عزوجل کی بارگاہ میں ہمیں ہاتھ اٹھانے کا موقع ملے یعنی دعا کا موقع ملے تو اول آخر درود پاک لازمی طور پر پڑھا کریں اور یا کوئی وظیفہ آپ پڑھ رہے ہیں کسی کا بھی بتایا ہوا ہے یا میرا بتایا ہوا ہے یا کسی اور پیر صاحب کا بتایا ہوا وظیفہ ہے تو جب آپ وظیفہ کو پڑھیں تو اول آخر درود پاک لازمی طور پر پڑھا کریں کہ انشاءاللہ تعالی رب کی رحمتیں شامل حال ہوں گی اور ہمارے وظائب پڑھنا بھی رب کی بارگاہ میں انشاءاللہ تعالی مقبولیت کا سبب بنیں گے پروام روحانی دنیا میں کول سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب بھی کول کریں آپ کو کنٹرول روم سے بتا دیا جاتا ہے اس وقت اپنے ٹیلی ویزن کی آواز کو بند کر دیا کریں ساتھ میں کوپی پینسل لازمی طور پر رکھا کریں آپ کو پتا ہے کہ آپ کی سوالوں کے جواب میں میں جب وظائب بتاتا ہوں تو آپ کے پاس کوپی پینسل نہ ہونے کی صورت میں آپ لکھ نہیں پاتے اور ساتھ میں صرف جواب نہیں وظائب نہیں بلکہ میں آپ کو ہر پروام میں ایک اسم آزم ایک نام کا نکال کر بتاتا ہوں اور اس نام کے پڑھنے والے الحمدللہ عزوزل اسم آزم پڑھتے ہیں رب کریم رحمتیں فرماتا ہے اور ساتھ میں میرے نمبرز بھی آنیر ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے سکرین پر ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ اسی صورت میں لکھ پائیں گے کہ آپ کے پاس کوپی پینسل موجود ہوگا تو ضرور احتیاط کریں اور بالخصوص اپنے ٹیلی ویزن کے آواز کو بہت زیادہ احتیاط کریں جیسے ہی آپ کی کال لگے آپ اپنے ٹی وی کا آواز بند کر دیا کریں آج کے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں آسد کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں السلام علیکم جی وعلیکم سلام سے جی کون اور کہاں سے سر میں عابد بات کہہ رہا ہوں کشمیر سے عابد جی جی عابد سے مجھے اپنے بارے میں اور اپنے وارد صاحب کے بارے میں پوچھنا تھا اپنی امی کا نام بتائیے قسمت جان اور عابد کے بارے میں کیا پوچھ رہے ہیں کیا فرما رہے ہیں مجھے آواز صحیح نہیں آ رہی آپ کی اگلے کالر کو دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم لائن ڈروپ ہو گئی رب کریم کرم فرمائے اگلے کالر کو دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم جی کیا نام بتایا نور آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیے گندے اثرات کا کیا مطلب ہوتا ہے ٹھیک آپ کی آواز مجھے بہت بہت سلو آ رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں آپ کی آواز ہی مجھے نہیں آ رہی انتہائی معذرت کے ساتھ آپ کی آواز نہیں آ رہی شاید لائن میں کوئی مسئلہ ہے ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم والیکم السلام باپا صاحب میں نے پہلے بھی بات کی تھی لائٹ نہیں تھی جواب نہیں سن سکے تھے اچھا بتائیے میں نے اپنی بہن کا پوچھنا تھا بہن کا نام ہے آسمہ آسمہ والدہ کا نام پروین پروین ٹھیک ہے مسئلہ کیا تھا لڑکے کا نام ہے کیا نام ہے لڑکے کا نام رشتے کا پوچھنا تھا جی جی لڑکے کا نام کیا ہے لڑکے کا نام فہد فہد اور ان کی امی اور ربینہ ربینہ جی بابا صاحب پوچھنا میں ارز کر دوں آپ کو کہ خدا نہ خواستہ کبھی ایسا ہو کہ آپ نے سوال کر لیا ہے اور لائٹ چلی گئی ہے تو اے آر وائی کیو ٹی وی کے اوفیشل یو ٹوب چینل پر جا کر اس پروام کو جس میں آپ نے سوال کیا انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں بہرحال میں جواب دیتا ہوں انشاءاللہ بابا صاحب میں نے پوچھنا تھا کہ رشتہ اس کا آیا ہے تو اس وقت تو وہ چلے گئے ہیں کوئی جواب نہیں دیا پھر کچھ تینوں بعد دوبارہ رابطہ کیا تھا پھر چھپ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں میں دیکھ کے بتاتا ہوں نہیں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ یہ ہوگا کے نہیں ہوگا یہ تو رب ازوجل کے حکمتیں ہیں میں امکانات جو حساب میں آتے ہیں وہ بتاؤں ہوں انشاءاللہ دوبارہ رابطہ نہیں رکھا چھپ کر گئے ہیں ٹھیک ہے ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام بیم نے بیجے پت میں کچھ نہیں نام مدائی ہے بھائی کے نام عمد کامران ہے ان کی امی والدہ کا نام تسلیم کو سر ہے تسلیم کو سر مسئلہ کیا ہے مسئلہ ان کی ذہن کا مسئلہ ہے دیپریشن کا ذہن کا دیپریشن کا مسئلہ ہے ذہنی تفاظن پھیک نہیں جاتا دیپریشن میں رہتے ہیں رب کریم شفاہتہ فرمائے آپ پروام دیکھئے انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں وظیفہ بھی بتاتے ہیں ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم علیکم سلام جی کون اور کہاں سے سر میں عابد بات کر رہا ہوں کشمیت سے مجھے اپنے والد صاحب کے بارے میں پوچھنا تھا اور اپنے بارے اچھا بتائیے عابد بھائی والدہ کا نام کیا ہے قسمت جان ٹھیک ہے مسئلہ کیا آپ کو اپنے متعلق کیا پوچھنا ہے سر اپنے متعلق یہ پوچھنا ہے کہ سر میں آپ نے جان کے سلسلے میں کچھ کوٹ کرنا چاہ رہا تھا کافی عصے سے لیکن وہ کام نہیں رہے یہ پوچھنا تھا ٹھیک ہے اور ابو کا کیا ہے سر ابو کا تکلی ہے کہ وہ صبح میں جان کر لیں انہوں نے دو تین بات پر رہا اندازی میں حصہ دیا لیکن ان کا لازل ٹکر نہیں نکنا ہے اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے ان کا نام اور دادی کا نام بتائیے ان کا نام عارف 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 اور ان کی امی جان بیگم جان بیگم جان بیگم ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم وآلہ السلام جی بابا صاحب میرے نماز کا نام قادر نماز ہے قادر نماز دی اور اس کی بابا کا نام ہے زیب النساء زیب النساء ٹھیک ہے کیا مسئلہ ہے انہوں نے نا مکان پھیل گیا تو آگر ان کو ملے میرا مکان تو وہ میرا دماز ہی ذرا بہت پریشان ہو گیا ہے بس کہ ترہیس ہوا ہوا ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ وظیفہ بتاتا ہوں اللہ کی رحمت سے جلد مکان مل جائے گا ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم اللہ کا شکر جی آدل کیا ہے ڈر خوف امی کا نام نصرین نرگس ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ رب کریم کرم فرمائے ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام جی جی میرا مسئلہ ہے فرمائیے نام بتائیے اپنا جی سائرہ امی کا نام ہے جانی را سائرہ بنتے والدہ کا نام کیا جانی را جانی را جہنی را جی جہان آرہ ہوگا جہاں آرہ جی آج جانی جی جی فرمائیے جی میرے کام کو دل نہیں کرتا اور دل ہر وقت اداس رہتا ہے آپ گھر کے کاموں کے مطالق پوچھ رہی ہیں کوئی اور کاروبار کے سلسلے میں پوچھ رہی ہیں کام میں دل نہیں کرتا ہے نہیں جی گھر کا کام کام کرنے کو دل نہیں کرتا اور دل ہر وقت اداس رہتا ہے ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ شکریہ آپ پروام دیکھیں ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام اپنے ٹیلی ویزن کی آواز کو بند کر دیں ورنہ لائن ڈروپ ہو جائے گی میں گل ناز بات کر رہی ہوں گل ناز والدہ کرنا رشیدہ بیگم ہے رشیدہ بیگم ہے ٹھیک ہے کیا مسئلہ ہے کچھ دنوں سے نا یہ سانس کا مطلع بن رہے ہیں سانس لینے میں تکلیف ہے ہاں جی ٹھیک ہے پروام دیکھیں میں بتاتا ہوں انشاءاللہ اور شادی کو ایک سال ہو گئے اولاد نہیں ہو رہی اچھا ایک سال ہوا ہے اولاد بھی نہیں ہے اللہ آسانی اطاف فرمائے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ آپ پروام دیکھیں ٹیلی ویزن کی آواز جو نا کھلی رہنے سے بہت زیادہ ڈشٹرپ ہوتا ہے معاملہ آپ سے عرض بھی کرتا رہتا ہوں بہرحال ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم والیکم السلام جی جی سارا ہے بہت کرنا والیکم السلام اپنے ٹیلی ویزن کے آواز کو اگر بند کر دیں گے تو ہماری بات ہو پائی گی السلام علیکم علیکم السلام جی میری بیٹی انہوں نے سیرنوں دردوں ٹھیک ہے میزنوں دردوں دیئے بہت زیادہ ملاب میں دیں میری سمجھ میں نہیں آ پارا آپ کیا فرما رہی ہیں دوبارہ بتائیے مجھے دوبارہ میری بیٹی ہے جاوش سیزاری اس کا نام ہے اور اس آنے دردوں دیں گے وہ میرے دیں گے دردوں دیں گے مجھے آواز بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی رب کریم آسانی عطا فرمائے ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام جی بابا صاحب میں ہماری بیٹی ہے علیزہ احمد نام ہے علیزہ علیزہ احمد علیزہ احمد ٹھیک ہے ان کی والدہ کا نام ہے سکینہ بیگم ان کی امی کا نام کیا ہے سکینہ بیگم سکینہ بیگم ٹھیک ہے کیا مسئلہ ہے ان کا مسئلہ یہ ہے ساس کا مسئلہ اور گھر میں رہتی ہے تکلیف رہتی ہے اور گھر سے باہر چل جاتی ہے کسی اور گھر تو وہ ٹھیک رہتی ہے ساس کا مسئلہ کیا مطلب سمجھا نہیں ساس گھارتی ہے وہ اس کی شروع ہو جاتی ہے اور ساس کا مسئلہ ہو جاتا ہے ساس لینے میں تکلیف ہوتی ہے جی جی وہ ٹھیک رہتی ہے ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ رب کریم کرم فرمائے پروام روحانی دنیا آپ سب دیکھ رہے ہیں اور پروام روحانی دنیا میں ایک مقتصر سا وقفہ ہے وقفہ بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے شام عدید ایک مرتبہ پھر پروام روحانی دنیا میں اور بریک سے پہلے کالز کا سبسلہ چل رہا تھا مزید کالز پروام کا حصہ بناتے ہیں اس سے پہلے آپ کی خدمت میں ارز کر دوں کہ کوپی پینسل اپنے پاس لازمی طور پر رکھیں اس لیے کہ کچھ کالز کے بعد انشاءاللہ آپ کو وظائف لکھوائیں گے وظائف لکھنے کے لئے کوپی پینسل کی بہت ضرورت ہے ساتھ میں میرے نمبرز بھی ہونے ہوتے ہیں ان کو بھی لکھ لیا کریں اور میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اقبال باوہ کے نام سے ہیں تو الحمدللہ سرچ کریں گے تو آپ کو ضرور مل جائیں گے ان پر بھی تعویزات وغیرہ ڈالتے ہیں تاکہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں دیکھتے ہیں ساتھ اگلے کالر کون ہے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم باہر باہر میں عرض کر رہا ہوں کہ جب کال لگ جائے تو ٹیلی ویزن کے آواز کو بند کر دیا کریں آپ لوگ دیکھتے ہیں عمل نہیں کرتے پھر لائن ڈروپ ہو جاتی پھر آپ بولتے ہیں کہ دو سال کے بعد کال لگی تھی وہ بھی کٹ گئی فرمائیے جی میں نے اپنی بائی کے بارے میں پوچھنا تھا نام بتائیے محمد تنویر محمد تنویر کی امی سغرہ بی بی سغرہ بی بی جی ٹھیک ہے کیا مسئلہ ہے بھائی کا ان کی جوک کا مسئلہ ہے وہ بہت دفعہ چکا چکا ہے کہا ہے وہ یہی ہیں پاکستان میں جی یہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لئے اچھے اسباب بنایا آپ پروام دیکھئے انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں وظیفہ بھی بتاتے ہیں ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم کون ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم والیکم السلام جی میں بہت دشتے بات کر رہی تھی میری امی کا مسئلہ ہے امی کا نام ان کا نام رکسانہ ہے والدہ کا نام ہے زرینہ زرینہ سر میں دو تین سال جی زرینہ زرینہ رکسانہ کی امی زرینہ ٹھیک ہے دو تین سال سے کیا ہے سر میں پرابلم سر میں پرابلم رہتا ہے ڈاکٹر علاج بھی کروایا گیا ہے بہت زیادہ پر کچھ فائدہ ہونی رہا ہے میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں انشاءاللہ آپ پروام دیکھئے ایک اور کالر شامل کرتے ہیں پھر انشاءاللہ جوابات کی طرف چلیں گے السلام علیکم وارد مسئلہ جی کون اور کہاں سے میں کراچی سے بات کر لیا میری امی کا نام ہے نصرین اور میرے نام زارہ ہے اور میرا اپریشن ہوا ہے پینڈش کا اس کے بعد پھر اس کے بعد کیا ہوا اور اپریشن کے بعد میں میری طبیعت صحیح نہیں رہتی آپ میرا حساب کر دیں میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں بلکل بتاتا ہوں میری بین اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ آجیلہ نصیف فرمائے اور جوابات کی طرف چل رہے ہیں کوپی پینسل جس نے نہیں رکھا وہ فوری طور پر رکھ لے آپ کو پتا ہے کہ سوالوں کے جواب میں جب وظائف لکھنے کی ضرورت ہوگی تو یقینی طور پر کوپی پینسل کی ضرورت ہوگی میرے نمبرز بھی آنیر ہوتے ہیں ان کو بھی لکھ لیا کریں تاکہ وقت ضرورت آپ کول کر سکیں عابد بن قسمت جان میرے بھائی آپ نے فرمائے کہ نوکری کے معاملات بڑے خراب ہیں رب کریم آسانیہ اتا فرمائے میرے علم العادات کے تحت نظر بد ہے سورہ قلم کی آخری دعایتیں ہر نماز کے بعد پانچ مرتبہ پڑھیں پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں عشاء کے بعد تین سو تیرہ مرتبہ یا باسی تو یا اللہ یا باسی تو یا اللہ پڑھیں دعا کریں اللہ کے اطاعوں سے انشاءاللہ کرم ہوگا دوسرا آپ نے والی صاحب کے مطالق پوچھا ہے عارف بن جان بیگم آپ نے فرمایا کہ ان کو کامیابی نیمی لئی دبائی میں ہیں غالباً یہ اللہ ربی لا شریک لہو تین سو اکاون مرتبہ والی صاحب کو بولیں یہ پڑھا کریں عشاء کے بعد اور اللہ کی اطاعوں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا نور میری بہن آپ نے فرمایا کہ گندے اثرات کیا ہوتے ہیں دیکھیں گندے اثرات کے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں گندے اثرات سے مراد شیعتین جن ہوتے ہیں جو کسی بھی بدنظری کی صورت میں یا کہیں ان کی جگہوں پر پاؤں پڑھنے سے یا ایسی جگہ جہاں ان کی رہائشیں ہوتی ہیں گندے جنات کی وہاں گزرنے سے گندے اثرات کا معاملہ ہو جاتا ہے اچھا بعض لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ بھوت یا پری یا فلانا جو مختلف نام دنیاوی طور پر لیتے ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف اور صرف شرعی طور پر شرعی اعتبار سے جنات ہی ہوتے ہیں اور مختلف صورتیں اختیار کر کے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں بعض لوگ بولتے ہیں کہ میں کہیں سے گزر رہا تھا تو سر کٹا نظر آ گیا یعنی بندہ چل لائے اس کا سر نہیں ہے حالانکہ وہ سر کٹا نہیں ہوتا وہ جنات ہی ہوتے ہیں جو مختلف صورتوں میں لوگوں کو تنگ کرتے ہیں اور بعض اوقات نظر بھی آ جاتے ہیں تو رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے اور نظر بد وہ سوری گندے اثرات کا جو معاملہ آپ کو بتایا میں نے یہ اس کی میں آپ کو بتا رہا تھا اس کے لئے آیتوالکرسی کا عمل الحمدللہ عاملین نے بڑا موثر فرمایا تو امید ہے آپ کی سمجھ میں گندے اثرات کا معاملہ آ گیا ہوگا آسمہ بنت پروین اور فہد بن ربینہ کے مطالق جو بہن اپنے رشتے کا پوچھا ہے میرے علم العادات کے حساب سے الحمدللہ عزوجل رشتہ بہتر ہے کوشش کریے گا کہ دنیاوی طور پر آپ سب چیزوں کو چیک کر کے مطمئن ہوتے رشتہ کریں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کرم فرمائے گا محمد کامران بن تسلیم کوسر کے مطالق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ بھائی کو ڈپریشن موت رہتا ہے میرے علم العادات کے حساب سے ذہنی مسئلہ ہے کسی قسم کے اثرات نظر جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے سورہ بیانہ ہر نماز کے بعد تین مرتبہ پڑھ کر پانی بھی دم کر کے پلایا جائے اللہ کے عطاوں سے انشاءاللہ طبیعت میں بہتری آئے گی قادر نواز بن زیب النساء کے مطالق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ انہوں نے مکان اپنا سیل کر دیا دوسرا مکان لینا چاہتے مگر مل نہیں رہا یا خالقو یا اللہ یا خالقو یا اللہ تین سو انہتر تری سکشٹی نائن تین سو انہتر مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں دعا کریں انشاءاللہ جلد اسباب بن جائیں گے عادل بن نرگس میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ بہت ڈر خوف رہتا رب کریم آپ کو سکون اور چین دے میرے علم العادات کے ساب سے کوئی اثرات نظر جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے سورہ بینا ہر نماز کے بعد تین مرتبہ پڑھیں پانی پہ دم کریں انشاءاللہ سکون ہوگا اور اللہ کی عطاوں سے ڈر خوف بھی ختم ہو جائے گا سائرہ بنت جہاں آرہ میرے بہن آپ نے فرمایا کہ گھر میں دل نہیں لگتا کام بھی نہیں ہوتے گھر کے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی نہیں ہوتے میرے علم العادات کے ساب سے گندے اثرات ہیں نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد تین مرتبہ تلکرسی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیئیں تعویزات میرے ضرور منگوائیں بذریہ ڈاک میرے نمبرس پہ رابطہ کر کے اللہ کی عطاوں سے انشاءاللہ طبیعت اچھی ہو جائے گی گلناز بنت رشیدہ کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ ایک تو ان کو سانس کی تکلیف رہتی ہے دوسرا ایک سال ہو گیا ان کی اولاد نہیں رب کریم ان کو نیک سال اولاد عطا فرمائے میرے علم العادات کے ساب سے نظر بد ہے ان کو بولیں سورہ قلم کی آخری دو آیتیں ہر نماز کے بعد پانچ مرتبہ پڑھیں اور ایک سو آٹھ مرتبہ یا مصورو یا اللہو پڑھ کر پانی یا دودھ پر دم کر کے پیئیں تعویزات ضرور منگوائیے گا سانس کے لئے بھی اور اولاد کے ہونے کے لئے بھی تو انشاءاللہ بہت جلد امید ہے کہ اولاد بھی ہوگی علیظہ احمد بنت سکینہ کے متعلق بھی میرے بھائی جو آپ نے پوچھا ہے کس کے سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے میرے علم العادات کے ساب سے نظر بد ہے سورہ قلم کی آخری دو آیتیں ہر نماز کے بعد پانچ مرتبہ پڑھیں اور عشاء کے بعد سورہ زخرف کی آیت نمبر سیونٹی نائن ام ابرمو امرن فا انہ مبرمون چالیس مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے رکھ لیں اگلے دن تک یہی پانی پلائیں اللہ کے عطاوں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا محمد تنویر بن سغرہ بی بی کے متعلق جو بہناب نے پوچھا ہے کہ بھائی کی نوکری کے اسباب نہیں بن رہے رب کریم آسانی آتا فرمائے یا باسیتو یا اللہو چھ سو چھانسٹھ مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں نماز کی پابندی کریں اللہ کے عطاوں سے جلد اسباب بن جائیں گے رخصانہ بنت زرینہ کے متعلق جو بہناب نے بنگلہ دیش سے میں کول کی فرمایا کہ ایک سال سے بالدہ کے سر میں بہت تکلیف رہتی ہے میرے علم العادات کے ساب سے کسی قسم کے اثرات نظر جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے سورہ عصر والعصر ان الانسان لفی خسری آخری پارے میں جو سورہ عصر ہے اس کو ہر نماز کے بعد بالدہ کو بولیں تین مرتبہ پڑھیں شہادت کے انگلی پہ دم کر کے پیشانی پہ اس طرح پھیرا کریں اللہ کی عطاوں سے انشاءاللہ جلد شفا نصیب ہو جائے گی زہرہ بنت نصرین میری بہن آپ نے فرمایا کہ آپ کا آپریشن ہوا تھا اپینڈکس کا اس کے بعد آپ کی تکلیف دور نہیں ہو رہی رب کریم آپ کو شفا عطا فرمائے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر بیاسی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَانُ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُقْمِنِينَ عشاء کے بعد ایک کیس مرتبہ پڑھیں پانی پہ دم کر لیں اور اس کو پیا کریں اللہ کی عطاوں سے انشاءاللہ بہت جلد آپ کے زخم بھی اچھے ہو جائیں گے اور انشاءاللہ طبیعت بھی اچھی ہو جائے گی الحمدللہ تمام سوالوں کے جواب ہو گئے اور مزید کولز پروام سلام کا حصہ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہم آسد کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں السلام علیکم میں شما بول رہی ہوں لہور سے آپ کا مسئلہ تو امی کا نام بتائیے نہیں میری بیٹی کا مسئلہ ہے بیٹی کا نام ہے فاطمہ فاطمہ بنت شما جی فرمائیے کیا مسئلہ ہے دس سال اس کی شادی کو ہو گئے ہیں دو بچے ہیں اس کے نو سال کا ایک چھے سال کی بیٹی بیٹا اس کے میاں بیوی کی بند نہیں رہی تو اس کے میاں کا نام بھی بتا دیجئے زیمان کیا نام ہے زیمان زیمان جی زیمان جیسے ایمان ہوتا اس طرح اس کا نام زیمان ہے زیمان اچھا ان کی امینہ نام کیا ہے صفیہ اللہ تبارک تعالیٰ دونوں میں محبتیں قائم فرمائے آپ پروغام دیکھئے کافی اس کو مار بھی چکا ہے ایک دو دفعہ دو ایک دفعہ گھر سے بھی نکال چکا ہے میں بتاتا ہوں آپ پروغام دیکھئے انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں اس کا حساب بھی لگاتے ہیں رب کریم آسانی عطا فرمائے ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم وعلیکم سلام جی کون اور کہاں سے محمد اشرف بات کر رہا ہوں وزرات سے محمد اشرف جی بھائی امی کا نام آئیشہ بی بی آئیشہ بی بی مسئلہ کیا ہے ہم باہو صاحب جونوں دونوں میاں بی بی گھر پہ بیمار رہتے ہیں بیماری نہیں جا رہی اچھا تو بیگم کا نام بھی بتا دیں ان کا بھی دیکھ لیتا ہوں انشاءاللہ ساجدہ پروین ساجدہ پروین کی امی نظیر نظیر بی بی جی ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ اتارہ رب کریم شفاعت آ فرمائے ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی والیکم السلام جی جی شاہ زمان میرا نام شاہ زمان جی امی کا نام حفیظہ بی بی مسئلہ بتائیے شاہ زمان بھائی سر میری عمر 32 سال ہوگی ہے نا کوئی شادید ہے 32 سال جی اور دوسرا کیا پوچھ رہا ہے سر میٹرک پاس بڑی جواب ڈپلائی کی تھی نا کوئی جواب میں رہی ہے اللہ آسانی عطا فرمائے اللہ کو ضرور بتاتا ہوں انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم محمد یونس بات کر اس کا مظفرگر سے یہ دو مسئلے پھرنے دے محمد یونس بھائی آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیے میری بہن کا مسئلہ ہے وہ اس کی تقریباً سات سال ہوگے شادی کو بچے نہیں اچھا بہن کا نام والدہ کا نام کوثر مائی بہن کا نام ہے اور امی کا نام بختہ مائی کوثر مائی بنتے بختہ مائی بختہ مائی اچھا ان کے شوہر کا نام ان کے شوہر کا نام بتائیے راشد محمد راشد ان کی امی اچرا مائی اچھرا اچھا کتنے سال ہوئے ہیں اچھرا 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 مائی اچھرا اچھرا مائی کتنے سال ہوئے ہیں سات سال ہوگئے ہیں ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ اللہ تبارک ان کو نیک سوال اولاد عطا فرمائے پروام روحانی دنیا آپ سب دیکھ رہے ہیں ایک مختصر سا وقفہ ہے وقفہ بغاد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروام روحانی دنیا میں اور پروام روحانی دنیا کا آج کا تیسرا اور لاس سیگمنٹ ہے آپ کو پتا ہے کہ تیسرا اور لاس سیگمنٹ جب آتا ہے پروام کا تو ہم آپ کے لئے ایک نام کا اسم آزم بتاتے ہیں اور آپ الحمدللہ اس کو پڑھتے ہیں رب کریم اپنی رحمتیں فرماتا ہے تو آج کا جو اسم آزم ہے وہ ہے بھائیوں کے لئے اور نام ہے شرجیل شرجیل کے جو آداد ہیں وہ ہیں پانچ سو تیتالیس اس کے لئے رب کریم کے دو صفاتی نام یا ممیتو یا حامدو یا ممیتو یا حامدو ایک ہزار چھاسی مرتبہ شرجیل نام کے میرے بھائی پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں اس کو پڑھیں گے رب کریم ان کو انشاءاللہ تعالی ثواب بھی عطا فرمائے گا اور اسم آزم پڑھنے کے بھی شمار فضائل ہمارے اصلاف نے الحمدللہ ہمیں عطا فرمائے کہ اسم آزم پڑھنے والا ذکر اللہ میں لگا رہتا ہے اور جو ذکر اللہ کرتا ہے رب عزوجل کی رحمتوں کا حق دار بنتا ہے اپنے مسائل کے لیے بھی اپنی مرادوں کے لیے بھی اسم آزم بزرگوں نے فرمایا آئے کہ پڑھے جائیں تو انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے ہماری دعائیں بھی رب عزوجل قبول فرمائے گا تو ضرور بل ضرور اسم آزم کو پڑھیں جیسے میں نے شروع میں ارز کیا کہ کوئی بھی وظیفہ اسم آزم ہو یا کوئی وظیفہ اور کسی مقصد کے لیے ہو اول آخر درود پاک لازمی طور پر تین مرتبہ سات مرتبہ پڑھا کریں کہ انشاءاللہ درود پاک کی برکت سے ہمارے وظائب بیرب کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گے کچھ سوانوں کے جواب جو ہیں وہ باقی ہے مگر مزید کالز پروام کا حصہ بنا لیتے ہیں پھر انشاءاللہ جوابات کی طرف چلیں گے السلام علیکم دیکھیں اپنے ٹیلی ویزن کی آواز کو بند کر لیں گے تو بہت آسانی ہو جائے گی میرے لیے آپ کے لیے علیکم السلام سر میں حنیف مزید بات کر رہا ہوں چکوال سے کیا نام ہے حنیف منیر حنیف منیر جی چکوال سے اچھا امی کا نام بتائیے امی کا بخت بانو کیا بخت بانو بخت بانو بخت بانو ٹھیک ہے مسئلہ ہے بتائیے مسئلہ یہ ہے کہ میری امی تقریباً چار مہینے سے اور یہ بہت بہت اچھا میرا میرا خیال ایسا لگ رہا ہے حنیف منیر صاحب کی شاید پروام روحانیو دی نے آپ نے پہلی دفعہ اتفاق سے دیکھا ہوگا اپنی امی کے لئے پوچھنا تو نانی کا نام بتائیے نانی نیک بی بی نیک بی بی اچھا امی بیمار ہے چار مہینے سے چار مہینے سے خاصی نہیں رکھ رہی ہاں خاصی نہیں رکھ رہی خاصی نہیں اللہ تبارک تالہ شفاہ کاملہ آجیلہ نصیب فرمایا آپ پروغام دیکھئے انشاءاللہ بھی آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں ضرور عمل کیجئے گا اللہ کی عطاہوں سے انشاءاللہ طبیعت اچھی ہو جائے گی ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم علیکم سلام جی میرے رہے نہیں باہت سلام سلام آواز صحیح نہیں آ رہی جی مجھے آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی ہے رب کریم آسانی عطا فرمائے اگلے کالر کو دیکھتے ہیں کون ہے السلام علیکم علیکم سلام جی جی میں نام جنیدہ ہے کیا جنیدہ جی جی امی کا امی کا فیمیدہ مجھے اولاد نہیں ہو رہی میں بے اولاد ہوں مجھے پانچ سال ہو گئے شادی کو پانچ سال ہو گئے کہاں سے بات کر رہی ہے بہن میرے نام حضر آباد سے بات کر رہی ہے اچھا آپ نے شوہر کا نام بھی بتائیے محمد نعیم محمد نعیم کی امی آشا آشا ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ رب کریم آپ کو نیک سوال اولاد عطا فرمائے ایک اور کالر شامل کرتے ہیں پھر انشاءاللہ جب آباد کی طرف چلیں گا السلام علیکم علیکم السلام جی کون اور کہاں سے یہ ایک مسئلہ کا پوچھنا تھا جی فرمائیے مسئلہ بتائیں کس کے متعلق ہے یہ راکڑ گاڑی ہے ہم تقریباً پانچ سال ہو گئے یہ روزگاہ بنی ہے ابھی کوئی ایسا وہ نبر رہا چھتا رہا ہے آجے کون چلاتا آپ کا نام بتائیے اپنا میرا نام ہماریونے سے بھائی چلا دیں میرا اچھا بھائی کا نام بتائیں نا جو چلا رہا ہے مبشر اچھا مبشر چلا رہا ہے اور والدہ کا بختہ مائی بختہ مائی ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ رب کریم کرم فرمائے جب آباد کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ اور جلدی جلدی کوپی پینسل اپنے پاس رکھ لیجئے تاکہ آپ اپنے سوال کے جواب میں وضائبی نوٹ فرمائے ساتھ میں میرے نمبرز بھی اونئر ہوتے ہیں ان کو بھی لکھ لیا کریں تاکہ بخت ضرورت آپ رابطہ کر سکیں فاطمہ بنت شما کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ ان کی لڑائی ہوتی ہے زیمان بن صفیہ سے میرے علم العادات کے تحت ان کا جھگڑا ہونا نہیں چاہیے باران غلط فہمیوں کی وجہ سے دونوں میں اختلافات رہتے ہیں رب کریم کرم فرمائے فاطمہ کو بولیں ہر نماز کے بعد ایک سو پینتیس مرتبہ یا ودودو یا اللہ پڑھے کسی میتھی چیز پہ دم کر کے دونوں ہی کھالیں اللہ کی عطاوں سے کرم ہوگا اور عشاء کے بعد سلام قولم می رب رحیم ایک سو پینتیس مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیئے بھی اور دعا بھی کریں کہ آپس میں محبت قائم ہو اللہ کی عطاوں سے انشاءاللہ بہتری آ جائے گی محمد اشرب بن عائشہ اور ساجدہ بنت نزیرہ میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ دونوں ہی بیمار رہتے ہیں رب کریم شفاة اطا فرمائے میرے علم العادات کے سافت سے گندے اثرات ہیں خط لکر تعویزات بھی ضرور منگوائیے گا اور ہر نماز کے بعد تین مرتبہ تلکرسی پڑھ کر پانی بھی دم کر کے پی جئے گا دونوں میابی انشاءاللہ طبیعت اچھی ہو جائے گی شاہ زمان بن حنیفہ میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ 32 سال عمر ہو گئی شادی بھی نہیں ہو پا رہے اور نوکری بھی نہیں ہے رب کریم کرم فرمائے دونوں مسلمیں رب عز و جل آپ کے لئے بہتری فرمائے میرے علم العادات کے سافت سے کوئی اثرات نظر جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے ایک تو رشتے کے لئے 33 مرتبہ سورہ اخلاص عشاء کے بعد پڑھیں اور کام کے لئے جو آپ کی نوکری وغیرہ نہیں اس کے لئے 404 مرتبہ عشاء کے بعد یا باسیتو یا اللہ پڑھ کر دعا کریں نماز کی پابندی رکھیں اللہ کی عطاوں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا کوثر مائی بنت بختہ مائی کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ سات سال ہو گئے اولاد نہیں رب کریم ان کو نیک سوال اولاد عطا فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں نماز کی فابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد تین مرتبہ ایتو کرسی پڑھیں پانی پہ دم کر کے پیئیں اور ساتھ میں عشاء کی نماز کے بعد سات سو چھبیس مرتبہ یا مصورو یا اللہ پڑھ کر پانی یا دود پہ دم کر کے پیئیں تعویزات میں نے بارہا یہ تعقید کیے کہ جس کے اولاد نہیں ہیں بین بائیوں کے وہ ایک مرتبہ میرے تعویزات ضرور مانگا کر استعمال کریں رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے گا اور انشاءاللہ اولاد نصیب ہوگی حنیف منیر بن بخت بانو میرے بھائی آپ نے اپنی امی بخت بانو بنت نیک بی بی کے متعلق پوچھا ہے کہ امی کی خانسی نہیں جا رہی میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات نظر جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے یا سبتین ایک پرچی لے لیں بلینک کاغذ اس پہ لکھ لیں سات مرتبہ یا سبتین یا سبتین اور ایک کو کاٹ کر اس کے اپنے گڑ کی گولی بنا کر امی کو کھلا دیں سات دن میں انشاءاللہ خانسی بند ہو جائے گی جنیدہ بنت فہمیدہ میری بہن آپ نے فرمایا کہ پانس سال ہو گئے اولاد نہیں میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات نظر جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے کوشش کیجئے گا کہ تعویزات میرے نمبرز پر رابطہ کر کے اولاد کیلئے ضرور منگوائیے گا اللہ کی عطاہوں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا مبشر بن بختہ مائی کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ یہ ٹرک چلاتے ہیں اس میں کامیابی نہیں ہوتی رب کریم آسانیہ عطا فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے ان کے لیے یہ کام بہتر نہیں ہے مبشر کو کسی اور کام پر لگائیے اللہ کی عطاوں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا الحمدللہ عزوجل پروام روحانی دنیا میں تمام سوالوں کے جوابات ہو گئے ہیں دعا کی طرف چلتے ہیں اور انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو کل پھر ہم پروام روحانی دنیا میں راستات بجے ملاقات کریں گے اور اگر کسی کا سوال رہ گیا ہے تو یوٹیوب پر ہمارے ایار وائی کیو ٹی وی کے یوٹیوب چینل پر جا کر اس پروام کو کچھ دیر کے بعد دیکھ سکتا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سجد الانبیاء والمرسلین جزاللہ انہا سجدنا مولانا محمدن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ ہوا اہلو اللہم ربنا ایتنا فی دنیا حسنتا وفی لآخرت حسنتا وقنا ذاب النار اللہم مغفر ورحم وانت خیر الرحمن یا اللہ ویا رحمان ویا رحیم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا باستہ مولا ہمارے تمام کبیرہ سجدہ گناہوں کو معاف فرما اے رب کریم ہمیں ایک عمال کرنے کی توفیق عطا فرما اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا باستہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا باستہ مولا بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عفیت کے ساتھ عطا فرما اے رب کریم جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہے ان کو اولاد کا سکھ چین دیکھنا نصیب فرما اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا باستہ مولا بے روزگاروں کو رزق حلال کسیر عطا فرما اے رب کریم اے رب کریم جو برسرے روزگار ہیں ان کے رزق میں برکتیں وسطیں عطا فرما اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا باستہ مولا دنیا بھر میں جہاں کئی بھی مسلمان بیمار ہیں شفائے کاملہ کریم ہمیں بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما بار بار میٹھے مدینے کی باعدب حاضری نصیب فرما اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا باستہ مولا ملک پاکستان کو استحقام عطا فرما اے رب کریم ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما اللہم ربنا تقبل منا انکہ انت السمیع العلیم بطب علینا یا مولانا انکہ انت تواب رحیم اے رب کریم تمام دعائیں ہمارے دوست صحباب ساتذہ بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرما ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یاجوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وصلمون تسلیم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ وصلام علیق یا سیدی رسول اللہ سبحان ربک رب العزت اما اسفون وصلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالم لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ موسیقی موسیقی